ایک بڑا مارکہ ہوا پاکستان ورسس بھارت لیکن پاکستان ہار سے ہوا ہے دوچار ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے بعد اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستانی ٹیم کے اندر دھڑے بازی ہے سرفراز بھی ڈریسنگ روم کے اندر آ کر غصہ ہوئے ہیں سرفراز نے کیا کیا باتیں کی ہیں ڈریسنگ روم کا محول کیسا تھا اور کون کون سی دھڑے بازی ہے یہ بہت اہم ہے کون کون سے کھلاڑی کن دو دھڑے بازیوں کے اندر ڈیوائیڈڈ ہیں مکی آرثر کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں انزمام الحق کے ساتھ کون کون ہے وہ دھڑے بازی کیوں کر رہے ہیں یہاں دھڑے بازی ہو رہی ہے کس وجہ سے ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ آپ نے پرفارم کرنا تھا ٹریننگ کیسی تھی آپ نے پریکٹس کیسی کی ایک رات پہلے کہا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سات گھنٹے پہلے آپ لوگ ایک شیشہ کیفے کے اندر موجود تھے سانیہ مرزا شوے ملک اور ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا سانیہ مرزا نے وہاں پر تردید کی ہے کہ اس طرح ویڈیو بنانا بری بات ہے لیکن ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو ساتھ لے کر شیشہ کیفے میں جانا لیکن اب پی سی بی بھی آن بورڈ آیا ہے پی سی بی نے کہا کہ کوئی بھی ٹائم فریم جو تھا اس کی کرفیو ٹائم اس کی خلاف ورزی نہیں کی گئی بلکہ یہ پہلے کی جو ہے یہ یہ تمام تر ویڈیوز ہیں تمام تر سیر سے پٹے ہیں لیکن ٹورنمنٹ کے دوران شیشہ کیفے میں جانا اس سے پہلے دوہزار پندرہ کو تئیس فروری کو موہین خان کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی ایک پکچر سامنے آئی تھی جس میں وہ ایک کسینو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی آج زیرے بحث لائیں گے تمام تر ایشو کے اوپر بات کریں گے اور دھڑے بازی کیوں ہے پچھلے دس پندرہ بیس سال کا عرصہ ہو چکا ہے ہم یہی سن رہے ہیں ہر ورلڈ کپ کے بعد چار سال قوم انتظار کرتی ہے ساتھویں بار بھارت سے شکست کھائی ہے چار سال کے بعد پرفارمس نہیں ہوتی اور لفظ آ جاتا ہے دھڑے بازی ہے سیاست ہے سیاست اپنی جگہ پر ہے لیکن ٹیم کے اندر پروفیشنلزم کے اندر سیاست کیوں نہیں ہے انڈین ٹیم کو کاپی کیوں نہیں کرتے ان کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ویرات خولی جونئر تھا دھونی سائٹ پہ ہو کر اب اس کو پرفارمس کے اندر اس کو کپتانی کے اندر سپورٹ کر رہا ہے لیکن وہاں پر کوئی دھڑے بازی نظر نہیں آتی ہے تمام تر چیزیں ٹاپ سٹوڈی ون کے اندر ڈسکس کریں گے ٹاپ سٹوڈی ٹو کے اندر بات کریں گے کہ اب ملک کی مجموعی صورتحال کیا ہو رہی ہے سیاست جن کا کام کرنا ہے وہ تو کر رہے ہیں لیکن ٹاپ سٹوڈی ون کے اندر جسرہ بات کی ہے کہ کرکٹ والے بھی سیاست کر رہے ہیں تو پھر یہاں پر جن کا کام ہے وہ تو کھل کا سیاست کریں گے سیاست کی یہ ہو رہا ہے کہ اب 21 جون کو محتمہ بین ازیر بھٹو کی سالگیرہ ہوگی وہاں پر بجٹ پاس کرنے کی نہیں بات کی جارہی ہے اس کے خلاف جو انہوں نے کہا تھا کہ ای پی سی ہوگی یہاں پر ایک لانگ مارچ کی جائے گی سن سے یہ لانگ مارچ کا آغاز کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی آج ملاقاتیں ہوئی ہیں بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل احمان کی اور مولانا فضل احمان کی شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل احمان اور بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس پی کی اور کل بڑی اہم بات تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن اور وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ابو بچاؤ موہم ہے اپنا جو انہوں نے کھان سے ڈالے ہوئے ہیں مشتاق چینی کی بات کی جائے تو وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز شریف حمزہ شہباز کس طرح کروڑوں روپے اربوں روپے ان کے ثروح ٹرانسفر کرتے تھے وہ سارے کا سارا تحقیقات چل رہی ہیں تو اس کو بچانے کے لیے یہ ڈائی ورڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور بجر پاس نہیں ہونے دے رہی ہے تمام تر چیزیں ٹاپ سٹوڈی ٹو کے اندر بات کریں گے پہلی ٹاپ سٹوڈی پر آ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں میگا ایونٹ کی پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ مقابلہ کافی دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ ایک ایسا مقابلہ ہونا ہے پاکستان ٹیم پچھلی پرفارمس کو بھلا دیں پچھلی جو کارگردگی ہے اس ساری کارگردگی کے عبادہ ایک نئے بلبلے کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ آغاز کریں گے انپریڈکٹیبل ہماری ٹیم ہے لیکن یہ بھی ہے کہ پاکستانی ٹیم کے اندر وہ بلبلہ ہے کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی ہے اور کسی بھی ٹیم سے ہار سکتی ہے لیکن یہاں پر جب بھارت کے ساتھ میدان میں اترتی ہے تو جو انپریڈکٹیبل ہے وہ ورڈ ختم ہو جاتا ہے پریڈکشن آ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ انڈیا موسٹ فیورٹ ٹیم ہے اسی نے ہی جیتنا ہے یہ سب لوگ کہہ رہے تھے پاکستان کے سپورٹر پاکستان کے ماہرین پاکستان کی کرکٹ ایکسپورٹ پاکستان کے سابق پلیئرز بھی یہی باتیں دہرارہے تھے اب یہ باتیں دہرائی کیوں جاتی ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں ان کے پچھے ایسی کیا لوجک ہے ایسی کیا سائنس ہے کہ پاکستان ٹیم کو فیورٹ قرار نہیں دیا جاتا پاکستان نے موسٹ فیورٹ ٹیم انگلینڈ کو ہرائیا لیکن انڈیا اس سے کم فیورٹ ہے لیکن اس کی جب باری آتی ہے تو پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ یہ فیورٹ نہیں ہے انپریڈکٹیبل ہے کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی ہے دس دس میچ پانچ پانچ میچ لگاتار جی سکتی ہے ٹی ٹی میں بیسٹ پرفارمنس دے کا نمبر ون پر آ سکتی ہے محمد عمر جیسا بولر ہے لیکن اس کے باوجود بھی پریڈکشن یہی تھی بلکہ پریڈکشن یہ تھی کہ بھارت سے پاکستان ہارے گا پاکستان فیورٹ نہیں ہے پاکستان کو آؤٹ کلاس کھیلنا پڑے گا لیکن آؤٹ کلاس کیسے کھیلیں کیا ٹیم کے جو میمبرز ہیں ٹیم کے جو تمام تر کھیلاری ہیں ان کی آپس میں ہم آنگی ہے کیا سارے کے سارے آن بورڈ ہیں کیا کپتان کی کوئی بات سنتا ہے کیا کپتان کا کوئی اختیار ہے کیا کپتان کو پتا ہے کیا کپتان کو پتا ہے کس کھیلاری کو کب آپ نے آور دینا ہے کپتان کو پتا ہے کہ نمبریں کیسے کرنی ہیں ٹاپ آرڈر کس طرح کھیلے گا کپتان کے پاس کیا اختیارات ہیں کپتان کی مگی آرثر کے ساتھ کتنی ملتی ہے کپتان کی انزما ملاق کے ساتھ کتنی ملتی ہے موسٹ سینئر پلئر شویب ملک جو زیرو 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 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں چار پانچ میچز کے اندر آٹھ سے بارہ سکور ان کا ہے ڈبل فگر میں وہ اتنے میچز کے اندر مشکل سے داخل ہو پائے ہیں اور اس کے بعد ان کی ویڈیو لیک ہوتی ہے جس میں وہ شیشہ کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی شرم نہیں ہے قوم کا پیسہ لگا ہوا ہے عوام کا پیسہ لگا عوام کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں کسی قسم کی کوئی سوچ کی بات نہیں بلکہ یہاں پر دھڑوں میں تقسیم ہوتے ہیں اب دھڑے بازی جو ہے وہ آپ کو بتا دیں ایک طرف ہیڈ کوچ کے منظور نظر ہیں سرفراز احمد ان کے ہاتھ میں ہیں فخر حارس شاداب حسن علی سمید محمد آمر کے ناموں کی بات کی جا رہی ہے اب باتیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں کہ سرفراز اڑے گا محمد حفیظ اڑے گا اور شویم ملک اڑے گا اچھا نہیں شویم ملک اور حفیظ ان کا تو کافی لمبا عرصہ ہو چکا ہے کھیل چکے ہیں شاید وہ ریٹائرمنٹ لے جائیں شاید وہ کوئی اور فیصلہ کر لیں انہوں نے اپنی رسپونسپیلیٹی ابھی تک نبانی تھی وہ نہیں نبا سکے لیکن سرفراز پھر بھی پاکستان کا فیوچر ہے سرفراز کو چیمپین ٹروفی میں ہائپ ملی چیمپین ٹروفی میں ایپیل میں انہوں نے بہترین پرفارمس دی ایپیل کے اندر جو ان کی ٹیم تھی وہاں پر وہ انٹرنیشنل گھلاری بھی وہاں پر موجود تھے ان کی سربراہی ان کو لیڈ کیا انہوں نے اپنی سربراہی میں اور پھر آئی پیل کے اندر بہتر پرفارمس دیتے رہے لیکن یہاں پر کیا حال ہوتا ہے جہاں پر دھڑے بازی ہوتی ہے سرفراز نے جب میچ ہارے تو بڑے غصے کے ساتھ وہ ڈریسنگ روم کے اندر آئے ڈریسنگ روم کے اندر ان کا جارہانہ انداز تھا انہوں نے کہا کہ بہت ہو چکا اگر میں جاؤں گا تو پھر میں اکیلا گھر نہیں جاؤں گا میرے ساتھ بہت سارے لوگ بھی جائیں گے اب وہ ان کا اشارہ کس طرف تھا کن کن لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کون کون لوگ اس کی زد میں آ سکتے ہیں مکی آرثر بھی خاموش رہے مکی آرثر کا یہ کہنا تھا کہ جو بازی میں ہو چکا اس کو بھلائیں آگے جائیں یہ خبریں آ رہی تھی سرفراز نے بھی یہ کہا لیکن سرفراز ساتھ ساتھ غصہ کر گئے سرفراز کے اوپر یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ فٹ نہیں ہیں جس طرح وہ جمائیاں لے رہے تھے وہ بھی زیرے بحث آتا رہا کہ کیوں ایک کھلاڑی ایک کپتان بارش کے بعد آتا ہے ہاں کہ اس کو اٹیک کرنا ہے کم سے کم سکور دینا ہے سواہ تین سو کے قریب سکور پہنچا ہوا تھا سنتالیس پر تالیس وہاں اوور چل رہا تھا وہاں پر اٹیک کرنا تھا کم سے کم جگہ پر انڈیا کو روکنا تھا سواہ تین سو تک ہونا چاہیے تھا سکور جو کہ دس پندرہ سکور اوپر لگا وہ یہ تھا کہ پرفارمس کے ہمدر وہ ایکٹیو نہیں تھا اب ان کو ایکٹیو کی طرح کیا جائے کیا سٹیپس لینے پڑیں گے کیا کس طرح کی پرفارمس ہونی چاہیے کہ یہ سارے کی سارے جو کھلاڑی ہیں وہ ایک جگہ پر جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور دوسری جانب اب ایک رول ٹوٹا ہے ایک طرف چیمگوئیاں ہیں ایک طرف ہر جگہ پر ٹوٹر ہو جائے پاکستان کا سوشل میڈیا ہو انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہو ہر جگہ پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ سرفراز شوے ملک یہ سب لوگ ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے تو وہاں پر پی سی بی جن کو گڑا ایکشن رہنا چاہیے پی سی بی جن کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں پر سخت سے سخت ایکشن لے دوہزر پندرہ کی ایکزیمپل آپ کے پاس موجود ہے جب آپ آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں ورلڈ کپ ہوا تھا وہاں پر گئے تھے موین خان تب کے چیف سیلیکٹر تھے آئی گیس اور اس طرح وہ ایک اہم عہدہ رکھنے کے باوجود ان کی ایک ویڈیو ان کی ایک تصویر لیک ہوئی تھی کسینو کے اندر بیٹھ کر وہاں پر انجوائے کر رہے تھے اور تمام طرح نون سیریس ایٹیچور دکھایا جا رہا تھا اور یہاں پر کھلاری وہاں پر گئے ہیں اور جا کر شیشہ کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں شیشہ کیفے کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس رات کی تصویر نہیں ہے لیٹس سپوز یہ اس رات کی تصویر نہیں ہے مان لیا لیکن ٹورنمنٹ کی تو تصویر ہے ٹورنمنٹ کی تو یہ ویڈیو ہے سانیا مرزا ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ یہ اس ٹورنمنٹ کی ہے اور اس طرح ویڈیو بنانا یہ انیتھیکل ہے یہ غیر اخلاقی ہے تو پھر ماہرین تو کہیں گے کہ بھائی اگر آپ ٹورنمنٹ کے دوران اپنے ہزبن کو لے کر شیشہ کیفے میں جاتے ہیں جو فٹنس کے اوپر آپ نے سوالیا نشان کھڑا کر دیا اور ساتھ ہی ایک بچے کو لے کر شیشہ کیفے میں بیٹھتے ہیں کیا وہ انیتھیکل نہیں ہے کیا وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے کیا وہ پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی پاکستان کرکٹ بورڈ کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے کیا کھلاڑیوں کی فٹنس کے اوپر سوالیا نشان نہیں ہے کیا نون سیریس ایٹیچوڈ نہیں ہے کیا قوم کے پیسے کے اوپر داغ نہیں ہے کیا قوم کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر داغ نہیں ہے اور ایک میچ جو سب سے بڑا میچ ہے جس کے اوپر پاکستان امیت شاہ نے بھی کہہ دیا کہ سٹرائک بیک کیا ہے جس طرح فیروری میں سٹرائک بیک کیا اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو بہت اچھا جواب دیا لیکن افسوس پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنے گراؤنڈ کے اندر ان کو صحیح طرح سے جواب نہ دے پائی وزیراعظم عمران خان نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو پہلے آپ بیٹنگ کریں آپ چیزر اچھے نہیں ہیں آپ کو بیٹنگ کرنی چاہیے آپ کو تین بولنگ کے ساتھ اٹیک کرنا چاہیے محمد آمر تیرہ وکٹ کے ساتھ اور سٹرائک ریڈ اس کا سٹاک سے اچھا ہے اسٹریلین جو پلئر ہیں ان سے اچھا ہے اور اس کی وجہ سے وہ نمبر ون پر جا رہے ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا ان کو کس جگہ پر استعمال کرنا چاہیے تھا جب پیندیس اوور ہوئے پاور پلئے لیا تب ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا لیکن پاکستانی کپتان سے وہ استعمال نہیں ہوئے ان کے چار اوورز کو ریزرگ کیا گیا اور جب وہ ٹین سیٹ ہو چکی تھی جب وہ صحیح طرح سے کھیلنے لگے تھے جب وہ کٹاپا لگانے لگے تھے ہر ایک کو ہر پلئر کو مارنے لگے تھے ہٹیں لگانے لگے تھے آل آور دی بونڈری ہر جہاں سے سٹرائک کو روٹیٹ کرنے لگے تھے تو تب محمد آمیر کو لائے گیا جو انہوں نے چھے آور کے اندر اٹھارہ رن دیئے تھے وہ پھر نہیں کنٹرول کر پائے لیکن پھر بھی انہوں نے آلہ پروفارمنس دی اور تین وگٹس اپنے نام کی اب یہ تمام تر چیزیں سوچنا پڑیں گی کہ کس طرح کھلاریوں کو استعمال کرنا پڑے گا اگلے میچ پاکستان کے پاس چار میچز ہیں 20 جون کو سعود افریقہ کے ساتھ میچ ہوگا اب جو پوائنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت پاکستان نے پانچ میچ کھیلے ہیں جس میں پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف فتح حاصل کی ہے پاکستان کے دو پوائنٹ ہوئے ایک میچ پاکستان کا ڈراؤ ہوا بارش کی نظر ہوا تین پوائنٹ ہو چکے باقی جو میچز تھے وہ پاکستان ہار چکا اب چاروں کے چاروں میچ جیتے تو پاکستان کے پوائنٹس 11 ہو جائیں گے اور اب مشروط ہو جائے گا پھر بھی کہ پاکستان کس طرح آگے بڑھتا ہے کونسی ٹیم کس ٹیم سے ہارتی ہے کس ٹیم کا بارش کی نظر میچ ہوتا ہے کونسی ٹیم کے پوائنٹ کم ہو جائیں گے آسٹریڈیا کس سے ہارتی ہے نیوزیلینڈ کس سے ہارتی ہے بھارت کس سے ہارتی ہے اور پھر پاکستان اوپر آ سکتی ہے اور اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان اوپر سے نہیں نیچے سے نیچے سے دوسرے نمبر پہر ہے یعنی کہ دس ٹیموں میں سے نوے نمبر پر ہے بیس کروڑ عوام کا یہ ملک پاکستان ایک ایسا ملک جو کہ کرکٹ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے ناظرینڈ ایریاس تک چلے جائیں بلوچستان میں چلے جائیں آپ کشمیر میں چلے جائیں آزاد کشمیر میں چلے جائیں آپ سندھ میں چلے جائیں سندھ کے سنٹرل ایریا میں چلے جائیں وہاں بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ٹیلنٹ کہاں پر ہے یہ گیارہ کھلاڑی جو کہ ہر دفعہ شکست سے ہی دو چار ہو رہے ہیں اچھی پرفارمنس کرتے ہیں ہم ان کو اپریچیٹ کرتے ہیں لیکن جب بری پرفارمنس کرتے ہیں تو لڑکے بری پرفارمنس نہیں کرتے لیٹ جاتے ہیں ان کو لیٹنا نہیں چاہیے اور جب میں بات کر رہا ہوں کہ ناظرین ایڈیا سے لے کر صدرین بیل تک یعنی کہ سامندر سے لے کر پہاڑوں تک ہر جگہ پر کرکٹ ہو رہی ہے تو ٹیلنٹ سامنے کیوں نہیں آ رہا ٹیلنٹ کیوں نہیں آ رہا ایک طرف دھڑے بازی ایک طرف سیاسی کلچر اور دوسری جانب سفارشی کلچر سفارشی کلچر کیسے خط ہوگا کس کو کون سپورٹ کر رہا ہے کس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے کون سا ٹیلنٹ ہے اس کو کس طرح اوپر رہ کر آنا چاہیے اکیڈمیک لیول کے اوپر کس طرح پرفارمنس کو بہتر اور جانچنے والے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے کلب لیول کے اوپر کرکٹ کھیل رہے ہیں انڈر نائنٹین لیول کو کس طرح آپ ترجیح دے رہے ہیں اس سے نیچے جو لیول ہے اس کو کس طرح ترجیح دے رہے ہیں کس طرح کے اقدامات آپ کر رہے ہیں کتنا پیسہ جو انویسٹ ہو رہا ہے کتنا خرچ ہو رہا ہے اب تو پنجاب اسمبلی کے اندر بھی بات ہو رہی ہے اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ انڈ کے اوپر بھی تحقیقاتی کمیشن بنا دیں کہ بھائی یہ ہارتے کیوں ہیں ان کی پرفارمنس بہتر کیوں نہیں ہوتی ہے دھڑے بازی کیوں کرتے ہیں آپس کی جو سیاست ہے چپکلشیں ہیں ان کو گراؤن میں ظاہر کیوں کرتے ہیں حوام کی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کیوں کھیلا جاتا ہے دوسری جانب وسیم اکرم بھی میدان میں آئے اور وسیم اکرم نے بھی کہا کہ ایک تو مجھ سے کوئی مشورہ نہیں لیتا اور دوسرا ان کو اٹیک کے ساتھ جانا چاہیے تھا لیکن اب میں پاکستان پر پاکستانی ٹیم پر تنقید کر کے تھک چکا ہوں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ویلک اپ کا سفر کافی مشکل ہو گیا ہے سرفراز نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا سفر جو ہے وہ خاصا مشکل نظر آ رہا ہے اب اس کو کس طرح حل کرنا ہے اور دوسری جانب برطانوی باکسر پاکستانی جو نزاد برطانوی باکسر آمیر خان ہے وہ بھی اون بورڈ پر آئے انہوں نے کہا کہ بھائی جو فٹنس لیول ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے فٹنس لیول کس طرح ٹھیک کرنا ہے یہ آپ کو دیکھنا بہت اہم ہوگا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو تمام تر امداد ہے میں اپنی مدد فراہم کر سکتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم اپنی فٹنس لیول کو ٹھیک کر سکے پاکستانی ٹیم اپنی روٹین کو ٹھیک کرے پلئیرز کو سونا ٹائم پر ہوگا ایک طرف یہ بھی باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ کرکٹ جو پریکٹس ہے وہ چاہے ہو یا نہ ہو اون کافی جو ٹیمز ہیں ان کی پریکٹس بارش کی نظر ہو چکی انڈ اور پریکٹس کرتے رہے لیکن دوسری جانب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پلئیرز کی نیند پوری ہونی چاہیے نیند پوری ہوگی تو وہ صحیح طرح سے پرعتماد ہو کر کانفیڈنس لیول کے ساتھ اور تھکے تھکے نہیں ہوں گے بلکہ اچھی طرح سے پرفارم کریں گے اور دوسری جانب وسیم اکرم نے بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ تو اس طرح پلئیر کا اور ایک اچھے جو کھلاڑی ہیں جن کا فیٹنس لیول ٹھیک ہوتا ہے ان کو برداس کرنا کا جو مادہ ہے وہ ان کے اندر ہونا چاہیے لیکن ایسا بالکل نظر نہیں آیا دوسری جانب اگر ویراد کھولی کو دیکھنے تو وہ کس طرح کی باڈی لینگویج لے کر میدان میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے کس طرح کی پرپورمز دی کس طرح کا ان کا تمام تر سٹرکچر تھا پہلے وہ جارہانہ انداز میں کھلا کرتے تھے پہلے وہ جارہانہ ہر کھلاڑی کے ساتھ ان کی جو تھی وہ انبن ہو جاتی تھی لیکن جب سے وہ کپتان بنے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر ریسپونسبلیٹی آئی ہے ورلڈ کپ 2019 میں وہ آئے ہیں تو سارے کا سارا ان کا موڈ ہی چینج ہو چکا ہے فریش موڈ ہے ہر وقت ریلیکس رہتے ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ گپیں مارتے ہیں فیلڈ کے اندر جارہانہ انداز کے ساتھ فیلڈنگ کرتے ہیں ہرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں خود سب سے زیادہ پرفارمس دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بیٹنگ میں ان کو دیکھ لیں فیلڈنگ میں ان کو دیکھ لیں ہر محاذ کے اوپر وہ خود فرام دا فرنٹ کھیل رہے ہیں اور پھر جو اہم بات یہ ہے کہ ان کا سینئر پلئر ان سے زیادہ پرفارم کرنے والا وائل کپ جتوانے والا اور ان کو ہی سکھانے والا دھونی ان کے ساتھ ایز ای جونئر پلئر ان کو سپورٹ کرتا ہوا بغیر کسی سیاست کے بغیر کسی دھڑے بازی کے بغیر کسی چپ کلش کے وہ کام کر رہا ہے تو پھر ریزلٹ تو سامنے آئیں گے جو ریزلٹ آپ کے سامنے کل آئے ہیں اب ان ریزلٹ سے ہم کیا آکس کر سکتے ہیں پاکستانی ٹیم کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے ریسنگ روم کو ٹھیک کرنا ہوگا دوسرے نمبر پر مینجمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ رولز کس طرح کے بنانے چاہیے یہ جو ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جو ویڈیوز آتی ہیں ٹورنمنٹ کے دوران کہیں پر جا رہے ہیں شیشہ کیفے میں جا رہے ہیں شیشہ کیفے میں کس طرح جا سکتے ہیں جو پرہیپٹڈ ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق پاکستان کے جہاں پر ہم پروگرم کر رہے ہیں اس علاقے میں تو پرہیپٹڈ ہے تو یہ وہاں پر چلیں اللہو ہے لیکن ایک کھلاری کے لیے کس طرح آلو ہو سکتا ہے کھلاری کس طرح شیشہ کیفے میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ جا اگر وہ ازاد اس کی زندگی ہے وہ اپنے تمام طرح جو زندگی کے اصول ہیں وہ اپنی طریقے سے بنا سکتا ہے وہ لاؤز کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا ارسپیکٹیو آف پاکستان کرکٹ بورڈ لیکن جب وہ ٹورنمنٹ کے دوران ہوگا قوم کا پیسہ لگا ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کے تابع ہوگا رولزین ریگولیشنز کو فالو کرنا اس کی ذمہ داری ہوگا کانٹریکٹ میں ہوگا تو پھر اگر اس طرح کی کوئی چیز وائرل ہوگی اس طرح کی کوئی ویڈیو سامنے آئے گی تو پھر سوالیا نشان بنیں گے اور اس سوالیا نشان کا جواب پی سی بھی سردنش کے ساتھ نہیں بلکہ کھلاری کو سپورٹ کرتے ہوئے اور ان کو اقسائے گی کیونکہ دو ہزار پندرہ کے دوران اگر ایکشن لے لیا جاتا تو شاید آج یہ دوبارہ سے پھر نہ ویڈیو وائرل ہوتی اب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا بھارت حریف پاکستان سے گراؤنڈ پر تو جی چکا ہے لیکن یاد میں آپ کو دلواؤں گا ستائیس فیب کو جب سٹرائک کرنے کی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے بھارتی ائر فورس کی جانب سے تو اس کو مو کی کھانا پڑی تھی ہر محاس کے اوپر ہوا کے اندر فضاء کے اندر زمین کے اندر بحری جو ہمارے بیڑے تھے وہاں پر بھی اس کو مو کی کھانا پڑی اور سب سے بڑی بات انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر ڈپلوم ایسی لیول کے اوپر بھی بھارت کو مو کی کھانا پڑی تھی لیکن بھارت باز نہیں آیا چلیں کرکٹ کے میدان کے اوپر ان کی ٹیم بیسٹ تھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس چیز کو ایڈمیٹ بھی کیا ہے مبارک بات بھی دی ہے لیکن رویے ان کے کیسے ہیں امیز شاہ جو کہ پریزیڈنٹ ہیں جو کہ وہاں پر اگر میں کہوں کہ نرندر مودی ہیں ان کے بھی باپ ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ کس طرح کا بیان دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جو کرکٹ ٹیم ہے اس نے سٹرائک بیک کیا ہے یعنی کہ فیبری دوہزار انیس ستائیس فیبری والی جو سٹرائک بیک ہے جو سٹرائک کی تھی وہ بھارتی ائر فورس نے کی تھی اب انہوں نے کی ہے تو وہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپ سٹرائک کا اور کرکٹ کا موازنہ نہ کریں تو بھارت کو یہ میسج ہے آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں کرکٹ کو اچھے انداز سے کھیلیں دونی آرمی کے گلوز پہن کر کھیلتے ہیں آپ آسٹریلیا کے خلاف آرمی کیپ کو پہن کر کھیلتے ہیں تب آئی اس جو آئی سی سی ہے اس نے آپ کو اجازت دی لیکن اس کے بعد آپ نے گلوز پہنے آئی سی سی نے آپ کی سردنش کی دونی کو روک دیا گیا آپ کو پھر سمجھ نہیں آئی آج پھر آپ نے ایسا بیاندگا ہے جو کہ کرکٹ کو پولیٹسائز کرکٹ کو اس طرح ایک ایسے محاذ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں سے وہ اپنے پولیٹیکل جو ایسپیکٹس ہیں پولیٹیکل جو چیزیں ہیں ان کو گین کر سکیں یہ بالکل غلط ہے اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کھیر کو کھیر کے طور پر لینا چاہیے ہمارے کھلاڑی کبھی بیسٹ پرفارم کرتے ہیں کبھی بری پرفارم ہو جاتی ہے آپ کے کھلاڑی بھی بیسٹ پرفارمس دیتے ہیں کبھی اچھی پرفارمس نہیں ہوتی لیکن کرکٹ کو سیاست سے بلکل دور کرنا چاہیے اور ڈی جی آئی سپی آزم نے بلکل صحیح جواب دیا ہے ابھی شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک واپس آئیں گے تو نیکسٹ ٹاپ سٹوری پر بات کریں گے جو کہ پاکستانی پولیٹیکل جو سینیریو چرہ ہے اس کے متعلق ہوگی ٹاپ سٹوری ٹو پر جانے سے پہلے ٹاپ سٹوری ون پر ہی بات کرتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح پاکستانی کرکٹیم کے اندر یہاں پر دھڑے بازی ہے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کس طرح ڈیوائیڈ ہو چکی ہے سرفراز بھی ٹیم کے اوپر اشاروں کے اندر یہ سب کچھ کہ گئے غصہ بھی کر گئے مکی آرثر بھی خاموش رہے یہ ساری چیزیں کس طرف لے کر جا رہی ہیں اتنا بڑا مقابلہ اور کرکٹ ٹورنمنٹ کے دوران یہاں پر خبر آتی ہے کہ دھڑے بازی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ ایک کیفے کے اندر یہ بیٹھے ہوئی سی حوالے سے ہمارے ساتھ سابق پی سی بی چیئرمن خالد محمود صاحب موجود ہے بہت شکریہ خالد صاحب آپ نے اپنا وقت ہے خالد صاحب جس طرح آپ سن رہے ہوں گے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کس طرح ویڈیو لیک ہوتی ہے سرفراز ڈریسنگ رون کے اندر جا کر پارا پارا ان کا ہائی ہو جاتا ہے وہ بڑے دھیمے مزاج ہیں اور جس طرح ان کی نیند پوری نہیں ہوتی وہ جماعیاں لے رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں خامیاں کہاں پر ہیں اگر آپ پن پوائنٹ کر سکیں اور کس طرف لے کر جا رہے ہیں مکی آرثر اور منیجمنٹ ساری دیکھیں جی ہر طرف خامیاں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کھلاڑی میں خامی ہے یا کسی ایک فریج میں خامی ہے اور یہ تو شاید آپ سے تو کوئی بات نہیں ہوئی لیکن میری اور بہت سے اور لوگ لوگے اس چیز کو فولو کر رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرف ہیں مثلا ٹیم منیجمنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری غلط ہیں ہیڈ کوچ کو بھی وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کے رات دوسرے کوچز جو تھے یہ ان کی کارکردگی دیکھی جانے چاہیے تھی وہ نہیں کیا گیا پھر سیلیکشن پہ آپ کو پتا ہے کہ بہت اعتراضات ہوئے چیف سیلیکٹر کی کارکردگی اعتراضات ہوئے بہت سے کلاریوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے مثلا وہ آبت علی غالبنہ میں ان کا جو بڑے ینگ اپنر تھے اور بڑے ڈیشنگ تھے بہت اچھے تھے تو اس پہ بھی اعتراض ہوا کہ وہ امام الحق کی جگہ بنانے کے لیے اس اپنر کو نہیں رکھا گیا جو بڑا اکرسیل ہے اور بڑا تیزی سے کھیلتا ہے امام الحق اچھا کلاری ہے لیکن وہ ٹیسٹ میچ کر کے لیے اس پہ اعتراضات ہوئے پھر سرفراز کی کپسانی پہ بات ہوئی یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں خالی صاحب امام الحق کے اگر بات کی جائے تو انزمام الحق کے ساتھ جوڑتے ہیں اور یہ میں اگر آپ کو بتا دوں ام ناٹ شور یہ ایکزیکٹ ہے آپ اس کی تردید کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں شیم علی کی پاکٹ میں ہیں امام بابر آصف اور عماد وسیم اور ان کو اشیر بات حاصل ہے انزمام الحق کی اور ہیڈ کوچ کے منظور نظر ہیں سرفراز احمد فخر حارس شاداب حسن علی اور ان کے سمیت آمیر محمد آمیر یہ ابھی باتیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ یہ دھڑے بازی ہے یہ دھڑے بازی ٹھیک ہے اگزیکٹ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ خبر آ رہی ہے اور اس ٹورنمنٹ کے دوران یہ خبر آنا کتنی اہمیت کی حامل ہے کتنا جو مورائل ہے وہ ڈی گریڈ ہو سکتا ہے یہ باتیں آئی ہیں نکلی ہیں اور ٹیم سے جو مطلقہ ذرائع ہیں اور کچھ اندرونی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹیم میٹنگ میں یہ تمام باتیں ہوئی ہیں اور کی گئی ہیں تو اگر فرض کی یہ درست ہے میں تو وہاں موجود نہیں اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں سے اس کا ذاتی کوئی علم ہے میری کسی کھلاڑی سے کسی مطلقہ بننے سے بات نہیں ہوئی میں نے یہ باتیں سنی ہیں اور یقیناً ٹھیک ہوں گی کیونکہ جب دھڑے بندی ہوتی ہے تو پھر ہی تین کی کارکردگی اس قسم کی ہوتی ہے جو کہ ہم نے دیکھی ہے لیکن میں ایک طرف رکھتا ہوں دھڑے بندی کو دھڑے بندی اگر ہے تو پھر صرف راج صاحب کیا کر رہے تھے یعنی وائل کارپ شروع ہونے سے پہلو کیوں نہیں انہوں نے کرکٹ بورٹ کو بتایا وہ تو خود دھڑے بندی کا حصہ ہے وہ بھی تو حصہ ہوں گے دھڑے بندی ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک دھڑا بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں کپتان جو ہوتا ہے وہ سب کا بڑا ہوتا ہے سب کو ساتھ دیکھے چلتا ہے یقیناً اس میں بھی کوتائیاں ہوں گی اس میں خامیاں ہوں گی اس میں خرابیاں ہوں گی تو یہ دھڑے بندی بندی میں برحال اس پہ زیادہ اس سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا زیادہ اہم بات کی ہے کہ کپتان ہو یا ٹیم منجمنٹ ہو ایک منجر صاحب بھی ٹیم کے ساتھ چل رہے ہیں آپ نے کبھی شاہد نام بھی نہیں ان کا سنا ہوں گا جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے کیسے جا رہا ہے کیا بجائے اس کا تیان رکھنا یہ منجر کی ذمہ داری ہے جتنی بھی میرا خیال ہے کہ منجر صاحب وہ صرف وہاں پہ کوئی اللہنس لینے کے لیے اور موجبالہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اب اگر یہ سفراز رات بوس پارٹی میں گیا ہے دیر تک جاگا ہے تو آپ دیکھئے ایک کسی زبانے میں میں تین ٹیموں کے ساتھ منجر آؤں بڑے اہم ٹور انگلینڈ کا ٹور داؤس افریقانا ٹور میسٹ انڈیز کا ٹور تو جب اہم میچ ہوتا ہے ورلڈ کپ کیا میچ اور انڈیا کی خلاب میچ اس سے بڑا اہم میچ ہو کوئی نہیں سکتا تھا تو اس میں ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے کرفیو کی اور کرفیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین جو منجر ہوتا ہے وہ یقینی بناتا ہے کہ تمام کھلاڑی آٹھ ناؤں بجے یا جو بھی اس میں وقت مقرر کیا ہوا ہے اس وقت آپ نے اپنے کمروں میں موجود ہو اور آرام کر رہے ہو یہ اس کا کام ہوتا ہے تو سرفرار صاحب اگر باہر گئے ہیں یا کوئی آر کھلاڑی باہر گیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مینیجمنٹ کیا کر رہی تھی کپتان کو اپنی مزاری کا احساس نہیں تھا تو دھڑے بندی تو ٹھیک ہے ہو جاتی ہے جب اس طرح کی گھر آپ تین کھیلے تب بھی کوئی ایکشن نہیں لی گیا اور اب پی سی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو تصویر اور سانیہ مرزا کے احساس شویہ ملک بیٹھے ہیں یہ کل کی نہیں ہے یہ ٹورنمنٹ کے دوران دو چار دن پرانی ہے ایون یہ دو چار دن پرانی ہے لیکن ایک بڑا میچ ہے ٹورنمنٹ کا حصہ ہے خالی صاحب آپ بہتر بتا سکتے ہیں جب آپ ٹورنمنٹ کے دوران ہوتے ہیں آپ کی حرکات و سنکھنات آپ کہاں پر جاتے ہیں شیشہ کافے پر کہاں جاتے ہیں آپ کون سی جو ڈوز ہے وہ لے رہے ہیں کیا آپ کی روٹین ہے یہ ساری کی ساری رسپونسپیلٹی نہیں ہوتی مینجمنٹ کی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے میں یہ ڈوز کر رہا ہوں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا تو پی سی بھی تردید کیوں کر رہا ہے پی سی بھی دیکھیں جی پی سی بھی پی سی بھی تو پابلک پریشن سے بچنا چاہتا ہے نکتہ جنی سے بچنا چاہتا ہے کامنٹ سے بچنا چاہتا ہے وہ ساری باتیں ان کے اگر علم میں بھی ہوگی تو اس کی پابلک لی تردید ہوگی اور اندر بیٹھ کے وہ پھر دونا دونا دویں گے پوچھیں گے ریپورٹیں مانگیں گے سب کچھ کریں گے تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی یعنی ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ادم دلچسپی اور بالکل ہی طرح کسی چیز پر فوکس نہیں ہوتا یہ بہت بڑا ٹورنمنٹ لوگوں کو انزازہ نہیں میں کل یہ بیچ دیکھنے گیا تھا تو آپ کے سننے والے کو بتا دوں اتنی زبردست وہ یعنی تقریبا نوے فیصد جوتے ہندوستان کے لوگ آئے ہوئے تھے اور انگلینڈ سے لوگ نہیں تھے وہ دلی سے بھی آئے تھے پمپئی سے بھی آئے تھے ہریانہ سے بھی آئے تھے مجھے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کے لیے تو بہت بڑا یہ واقعہ تھا اور پھر بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ سپورٹس کو اور سیاست کو ہمیشہ اکتھا کر دیتے ہیں میں نے ان کے بہت بڑے بڑے گروہ دیکھے تماشائیوں کے جو اندوستان کے بڑے بڑے چھنڈے لے کے جس پہ یعنی سو سو فٹ یعنی لمبا جھنڈا اس پہ انہوں نے لکھا وال انڈین آدمی یہ آپ نے بڑا اچھا نکتہ اٹھا دیئے میں آپ سے بات کروں گا جی آپ کمپلیٹ کیجئے جیہ تو اتنی زیادہ جوش و خروشتار ان کو یہ خیال تھا کہ اس معاملے میں ہم نے پروو کرنا ہے بارال پچھلے جو واقعات پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پیش آئے تھے اور جس میں وہ ان کا ایک پائلٹ بھی ہم نے پکڑا اور جہار بھی ایک دگر آئے تو وہ رخم اس کے چارٹ رہے تھے اور انہوں نے سوچا کہ یہ پہلا ایک موقع ہے جس میں ہم پاکستان پہ اپنی بطری ثابت کرتے ہیں اور وہ انہوں نے ثابت کرنے کی بھرپور تیاری کی ہوئی چیز صرف زبانی ارادوں سے یا سوچوں سے یا پروگرام بنانے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہماری پاکستان کی ٹیم کی بس قسمتی یہ تھی کہ نہ انہوں نے اس طرح کی پریکٹس کی جس طرح کی پریکٹس کرنی چاہیے تھی نہ انہوں نے اس قسم کا ڈسپلن تھا جس طرح کا ڈسپلن ہونا چاہیے تھا نہ ان کی اس طرح کی فٹنس تھی جس طرح کی فٹنس ہونی چاہیے تھی دیکھئے میرے زبانے میں انیس سو نینانوے کا ورڈ کپ ہوا تھا اور یہ تو تمام لوگوں کو یاد ہے کہ پاکستان کی ٹیم فائنل میں ہار گئی تھی وہ ایک موقع ہے جو پاکستان کی ٹیم فائنل میں پہنچی تھی علاوہ بانوے کے جب عمران کی ٹیم کی جیت گئی تھی وہ ٹیم فائنل میں اور یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ فائنل میں ہار گئی لیکن یہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کو فائنل تک پہنچنے کے لیے کیا کیا تردد کیے گئے کیا کیا انتظامات کیے گئے کیا کیا میند کی گئی کیسے کیسے فیزیکل فٹنس پر روڑ دیا گیا تو یہی ورڈ شیمپین بنایا جا سکتے ہیں ان میں اتنی ہے اب عمر کی بالنگ میں بات کرتا ہوں آپ سے عمر ایک ورڈ کلاس کھلا رہی ہے لیکن جس قسم کی وہ بالنگ کر رہا تھا وہ اس کو دیکھ کے رونا آتا تھا یعنی اس قسم کے بالر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اٹیک کرتا ہے اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کو چوکہ رکھ جائے گا کیا ہو جائے اس کی آدھی بالنگ آپ دیکھیں سامنے ویڈیو نکال کے تو وہ آؤٹسائیڈ دیا آف سکم تھی کے بعد میڈن آور ہو جائے تو کافی ہے اس کو تو دو تین بکھنے لینے کا اس کا تارگیٹ ہونا چاہیئے تھا اور یاد رکھیں کہ اسی کی ایک سپیل تھا براہ خوف پراؤ جس کی وجہ سے آپ چینپینڈز ٹرافی چیت گئے تھے تو یہ سپیل اس نے نہ کرنے کی کوشش کی تھی نہ اس سے کروایا گیا نہ اس کو اس کی پریکٹر تھی بلکل جیسے بے ڈلی سے وہ گیم کر رہا تھا تو اس طرح کی اس سے تو وائلڈ کپ نہیں کھیلے جاتے خالی صاحب ایسے دیکھنے کو بہت ملا ہے کہ پاکستانی جو پلئرز ہیں وہ پیرسمن ہو یا پھر بولر ہو ان کی اندر کسسٹنسی نہیں ہے وہاپ ریاض نے دوہزار گیارہ میں اس کو آؤٹ کیا ایک خلاڑی کو پانچ وکٹے لیں اور اس کے بعد دوہزار پندرہ کی پرفارمنس ہے اس کے بعد ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے تو ان کو سیلیکٹ کرنا اور ایک جنید کو واپس بھیجنا جب آپ نے سیلیکٹ پہلے کر لیا ہے پھر کھلاری کو واپس بھیجنا تو کتنا جو موریل ہے وہ ڈی گریڈ ہوتا ہے کھلاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی پوزیشن یہ پکی ہے انہوں نے کھیلنا ہے میڈل آرڈر میں کھیلنا ہے ٹاپ پہ کھیلنا ہے یا پھر میچ کھیلنا ہی نہیں ہے یہ تمام باتیں ایسے ہوتی ہیں بدکسونتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کوالٹی میں جو ہوتا ہے نا وہ جو ہوتی ہے کلاس وہ کسی انگریز کامنٹیٹر کا مکولہ ہے کہ کلاس اس پرمننٹ فارم اس ٹیمپریری یعنی کلاس پرمننٹ ہوتی ہے اب آمر جو بولر ہے اس کی کلاس کے بارے میں شک کو شبہ کوئی نہیں ہے لیکن یہ کرکٹ بورڈ جو ہے ان کا کام تھا کہ ان کھلاڑیوں کو پیزلے پارہ مہینے یا کچھ عرصے تک کابو میں رکھتے ان کی فارم پہ توجہ دیتے ان کی فٹنس پہ توجہ دیتے ان کے محنت کراتے ان کو پتا ہوتا کہ ان کو ہم نے ورلڈ کپ میں کھلانا ہے بارہ مہینے پہلے ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے ورلڈ کپ میں کھلانا ہے یہ نہیں کہ آج ایک کو اندر کیا دوسرے کو بات کیا تجربہ کیا یہ بات نہیں ہو سکتی تو ہوتا یہی ہے کہ جب ایک کلاس والا کھلاری ہوتا ہے چاہے وہ آگٹا فارم ہوا ہو لیکن پھر سیلیکٹرز کی نظریں اسی کی طرف اٹھتی ہیں کہ کبھی یہ ٹھیک ہو کے آ جائے اور ٹھیک بالنگ کر لے یا ٹھیک بیٹنگ کر لے تو ٹیم کو بڑا فائدہ ہوگا لیکن یہ صرف خوشات سے نہیں ہوتا یہ پریکٹرز سے چیزیں ہوتی ہیں یہ محنت سے چیزیں ہوتی ہیں یہ توجہ سے چیزیں ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں میسنگ آپ دیکھیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کی وہ تیاری جو اس ٹیم کے ساتھ انہوں نے کی ہے بہت شکریہ خالد محمود صاحب سابق چیئرمن پی سی بی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آدھاک کیا امید کرتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پاس جو چار میچز ہیں وہ چاروں کے چاروں پاکستان کرکٹ ٹیم جیتے لیکن جس طرح کی پرفارمس اور جس طرح کا رویہ اور جس طرح کی دھڑے بازی اور جس طرح کی نون پروفیشنل ایٹیچوڈز دیکھنے کو مل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر اور جس طرح کی کریٹیسزم بھی کھلاڑیوں کو فیز کرنے کو مل رہی ہے ٹارنمنٹ کے دوران تو کافی زیادہ پریشر ہے اب ماضی ہو چکا پاکستان انڈیا کا میچ ماضی ہو چکا جو چار کے چار پانچ کے پانچ میچز ہو چکے ہیں وہ ماضی ہو چکے کل ایک نیا دن ہوگا بیس جون کو آپ نے ساؤڈ افریقہ کے ساتھ ٹکرانا ہے اس میچ پر ساری کی ساری توجہ مرکوز کرنی ہوگی اور بیس ویچز ہوں گی پاکستان کی پاکستانی عوام کی اور سارے کے سارے جو کرکٹ شائقین ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے جاؤ اور صحیح سے کھیلو اور چاروں کے چاروں میچز میں فتح یاب ہو کر آپ جو کریٹیسزم آپ کے اوپر ہو رہا ہے اس کو ذرا دبانے کی کوشش کرو نیکسٹ اوپ سٹوری پر بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستانی پولیٹیکل سرگرمیوں کی جہاں پر سیاست ہونی ہے وہاں پر ہو رہی ہے کرکٹ کے اندر بھی ہو رہی تھی اس کو ختم کرنا ہے لیکن اب جو اصل سیاست ہے جو ملک کے اندر تمام تر سیاستی سرگرمیاں چل رہی ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں اب بجٹ پاس ہونا ہے بجٹ کی تقریر ہو گئی بجٹ کے بعد دو اجلاس ہوئے دونوں کے دونوں اجلاس ملت بھی ہو گئے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے تھے جس دن عاصف علی زرداری کو دس جن کو گرفتار کیا گیا بلاول بٹو زرداری گرفتاری دے کر فوراں اسمبلی میں پہنچے انہوں نے کہا پروڈکشن آرڈر جاری کریں نہیں کیے شیخ رشیر تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا تقریر نہیں کرنے دینی پروڈکشن آرڈر جاری کریں اس سے پہلے راجہ جو پرویز اشرف ہیں وہ کہتے رہے لیکن کہا گیا سپیکر کی جانب سے کہ ہم نے ابھی قانونی ماہرین سے رائے لینی ہے وزارت قانون سے جو رائے لینی ہے سات دن ہو چکے ہیں سپیکر صاحب اگر آپ کے بندے گرفتار ہوں گے تو کیا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کریں گے جو یہاں پر حق ہے پاکستان پپلز پارٹی کا پاکستان مسلم ریگ نون کا اس سے ان کو محروم کیوں رکھا جا رہا ہے وہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ بجٹ کو پاس نہ کروا کر پاکستان پپلز پارٹی پاکستان مسلم ریگ نون جو یہ تمام تر ہٹ کرنے استعمال کر رہی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو سیاست کی نظر کیا جاری اور آئین کی جو شک ہے یعنی کہ آئین کی جو پاسداری ہے آئین کو عمل درامت ہے اس کو سیاست کی نظر کیا جاری ہے مائندہ ہے پاکستان پپلز پارٹی کا اور اس کی ریپرزنٹیشن ہے عوام کی اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشن ہے گو کہ وہ اس کے اوپر الزامات ہیں جو بھی ہے لیکن اس کو اسمبلی کے اندر بجٹ تقریر کے اندر ہونا چاہیے اور وہ کوچیر پرسن ہے یہ مطالبہ ہے پاکستان پپلز پارٹی کا اب بلاول کی اور مریم نواز کی کل ملاقات ہوئی ٹویٹر کے اوپر ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا بلاول اور مریم کی ملاقات خود ہوئی ہے کیونکہ ماضی کے اندر مریم نواز نے بہت زیادہ زرداری اور عمران کو آپس میں جوڑا بلاول پٹر زرداری نے یہ کہا کہ انہوں نے میرے بابا کو جیل میں رکھا زبان کٹی بہت زیادہ مقدمے کی ہے مزاق کے جمہوریت سے پھر گئے یہ ساری کی ساری باتیں ماضی کا حصہ تھی یہ جو اپکومنگ لیڈر ہیں انہوں نے باتیں کر دی یعنی بلاول اور مریم نے اب وہ دونوں اکٹے ہوئے تو تب یہ سوال آیا کہ کیا یہ نواز شریف اور شہباز شریف کی ایمہ پر آئے ہیں تو مریم نواز نے صحافی کو ٹیک کر کے جواب دیا ٹویٹر کے اوپر ہاں ہم نے ان کی ایمہ پر ان کی اجازت سے یہ ملاقات کی ہے ملاقات کا اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ بات سامنے آگئی کہ بجٹ کے اوپر کوئی دوہرہ میار نہیں یہ باہر کا بجٹ ہے یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے ہمارے چوک کے اندر شیگریچی نے کہا تھا کہ اختر منگل کا نہیں پتا اس پر بات نہیں کرنا چاہیں گے لیکن ایک سو اٹھتر عراقین پاکستان تحریک انصاف کے بنتے ہیں جو بی این پی جمہوری وطن پارٹی اور انڈیپینڈنٹ ایک سیٹ کو نکال کر اگر ایک سو اٹھتر چاہیے اگر پاکستان تحریک انصاف ایم کیو ایم پی ایم ایل این بی اے پی جی ڈی اے اور ای ایم ایل آپس میں اکٹھی رہتی ہیں تو ایک سو اٹھتر عراقین میں بنتے ہیں اور یہ بجٹ تو پاس ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب حکومت کس طرح توڑے گی اگر اختر منگل کو توڑ دیں آج بھی احتجاج کے دوران ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو کیا ہوگا پیپلز پارٹی اور رہا ہوں گے طاقت کا استعمال ہوگا کیا ہوگا آئندہ والے دنوں میں ملے گا بھی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ